بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ماہ مقدس رمضان المبارک مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں سورہ آہد اور ماہ مقدس رمضان المبارک کی نعمت کبھی عطا نہ فرماتا ماہ مقدس رمضان المبارک بخشش مغفرت رحمت اور انام و اکرام لے کر آتا ہے آئیے آج ساتمہ روزے کے آمال سے آگاہ ہوں بعد از نماز فجر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام یا کریم اس کو دو سو مرتبہ پڑھئے بعد از نماز زہر پانچمہ کلمہ جس کو کلمہ استغفار کہا جاتا ہے اسے تین تیس مرتبہ پڑھئے بعد از نماز عصر سورہ فاتحہ اس کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے بعد از نماز مغرب سوم کلمہ تمجید ستر مرتبہ اسے پڑھئے اور بعد از نماز عشاء صلات التصبی جو چار رکت نماز نفل ہے جس کو ہم نے دوسرے روزے کے پروگرام میں ہم نے اس کی پوری ترطیب اور ترقیب آپ کو سمجھا دی تھی تاہب کہ آپ کو تسبیح بھی پڑھنا آسان ہو اور کس ترطیب سے پڑھنا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا پروردگار عالم ان کلمات کے ذریعے اور ان عامال کے ذریعے ہمیں اس ماہ مقدس کے تمام مجربات نصیب فرمائے مزید رانمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی